عید کا دن ہے جلے ہس کے لگا لو مجھ لو رسل میں دنیا بھی ہے موقع بھی ہے دستور بھی ہے عید کا دن ہے جلے آج تم للا زالے رسل میں دنیا بھی ہے موقع بھی ہے دستور بھی ہے دے بے خوشی کا پریام یہ عید کا دن ہے کیسے خوشی نے کے آیا چاند عید کا میری عمر کے نوجوانوں کے ساتھ میں ہوں سوہیبلوی اور ہمارے ساتھ آج موجود ہیں سرفراز فرید نحاش ایک اور نوجوان کیسے ہیں آپ خیریت سے ہیں جی بلکل ٹھیک ہوں میں آپ کا بہت بہت شکریہ ہے کہ آپ نے مجھے اپنے احساس شامل کر دیا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے زیادہ فرید نہیں ہوں آپ سرفراز صاحب کے لئے مشہور ہے کہ فلمیں جو ہیں وہ بنتی بعد میں پتہ ان کو پہلے سے ہوتا ہے انہوں نے اپنی پیدائی سے پہلے کی بھی فلمیں دیکھی ہوئی ہیں اور ان پہ پی ایچ ڈی کیا ہوا ہے تو ان کی جو فلموں کی اس کو تو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا خاص کر میں میں بھی نہیں کرتا ہوں بھائی تو آئیے ان سے ذرا ایک سوال پوچھتے ہیں آج اور دیکھتے ہیں کتنے تیز ہیں اید کا دن ہے گلے ہسکے لگا لو مجھے اید کا دن ہے گلے ہم کو لگا کر مل گئے ریس میں دنیاں کی گئے ماں کی گئے دستو اید میں دنیاں ہی ہے ماں کاری ہے جتو ہو جی ہے یہ تینوں گانے ہم نے دیکھے ہیں بھی ان تینوں کی لیرکس سیم کیوں ہیں کیا لیرکس لیرکس ایک ہے کیا موجیشن ایک ہے کیا سنگر ایک ہے نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے دیکھئے لیرکس بھی الہیدہ ہے اور اس کا ملکو ایک جیسی ہے اید کے دن دلے ملے لکھنے والے اور میوزک ڈیرکٹر الہیدہ الہیدہ ہے دیکھئے پہلا جو گانا آپ نے دکھایا ہے وہ کلیم اسمانی صاحب نے اے حمید کے ساتھ انگارے میں بنایا دوسرا گانا جو آپ نے دکھایا ہے وہ مسور انور صاحب نے نسار بزمی کے ساتھ کمپوز کیا تیسرا گانا تو لکشمی گان پیارے لال کا ہے جو نسار بزمی کے انڈیا میں ان کے انڈر میوزک بجائے کرتے تھے تو تینوں میں ایک لنکس تو نکال آئے لیکن یہ بتاؤ یہ تینوں جو گانے یہ سیم کیوں ہیں یہ بات آپ کی بہت زبرزس ہے کہ اس پہ تو کبھی میں نے غوری نہیں کیا کہ یہ سیم کیوں ہے اب یہ مجھے پتہ چلا ہے اس لئے بتا رہا ہوں ان تینوں گانوں کی جو تھیم ہیں وہ تینوں گانوں کی جو مکڑے ہیں وہ کمر بدایونی صاحب ایک شاعر تھے اس پارٹیشن سے بھی پچاس سال پہلے کے انہوں نے لکھا تھا عید کے جن گلے ملے ظالم رسم دنیا بھی ہے موقع بھی ہے جس شیر پہ مکڑے کو رکھ کر پورے پورے گانے ہماریاں بنائے گئے اور انڈیا میں بنایا گیا کیونکہ دیدارے یار جو فلم جو تھی وہ کچھ سیٹنگ اس کی چودوی کا چاند اور انجومن فلم مسلم معاشرہ دکھایا تھا مسلم سوشل فلم تو وہ جو ہے اس میں یہ گاناں کو یوز کرنا پڑا عید آگئی تھی عید دکھائی انڈیا میں بھی بہت عیدیں دکھائی گئی ہیں ہم سے زیادہ دکھائی گئی ہیں ہم سے زیادہ کام دوائے گئے تو یہ کمر بدایونی صاحب جو تھے یہ ان کا شہر تھا دیکھا سب پتا نہیں ہوتا بیٹا تمہیں اچھا اب ایک اور چیز ایک اور گانا تھا 1982 میں آئی تھی فلم دیدارے یار دیدارے یار بہت اچھی فلم تھی لیکن ایک تو اس کے بندے میں کافی ٹائم لگیا تھا پھر جیتیندر صاحب پوڈیویسر تھے اس کے خود بھی ہیرو بھی تھے تو یہ فلم جو ہے جیتیندر کے بقول انہیں دس سال پیچھے لے گئی تھی اچھا اتنی بری بلوپ نہیں بھائی نہیں چل پائی وہ نہیں ایکسپٹ کیا نا لوگوں نے اس کو لیکن اسی زمانے میں آنے والی ایک اور فن تیسری آنکھ جو بھی بہت عرصے سے بن رہی تھی اس میں ایک گانا ہے عید کا اچھا وہ کونسا ہے مناڈے محمد رفی اور آشا بھسلے کی آواز میں گانا ہے اور اس کی لیرکس ہیں عید کے دن گلے ملنے راجہ دور بیٹھا ہے کیوں پاس آیا یہ عید کی سیٹنگ ہے شدربان سنا بھی ہے اس کے اندر دربندر ہیں راکیش روشن بھی ہیں اور میوزک لکشمیکان پیارلال کی ہے ایٹی ٹو میں فلم ریلیز ہوئی حیرت کی بات ہے محمد رفی صاحب کا جلائے نائنٹن ایٹی میں انتقال ہو جائے گا یہ گانا انچہ آخری گانوں میں سے ایک ہے یاد ہے اس کا نام جو آئے یادوں کے سامے پر دو چار کیا صحیح کہتے ہیں ہاں ایسا ہو سکتے ہیں ہمارے اور کونسے عید کی گانے بنے ہیں ہاں ہمارے یہاں عید کا جہاں تک ذکریت کیا گیا ہے عید کا چاند جو ہے نا وہ بھی بڑی اہمیت دکھتا ہے محورہ ہے ہاں کہ عید کا چاند ہوگا ہے نظر نہیں آرہے ہو نائنٹین سکٹی سکس میں عدکار محمد علی کی پروڈکشن میں بننے والی ایک فلم تھی آدل آدل وہی فلم ہے جو کہتے ہیں کہ ٹین کمانڈمنٹ سے بہت اٹھائی بھی تھی چیزیں اس کے اندر ظاہر ہے حضرت موسیٰ تو ہی دکھا سکتے تھے لیکن ویسے ہی ایک بادشاہ ایک شہزادہ ہے شہزادہ لوگوں کو بچاتا ہے لے جاتا ہے وہی ہے وہی فلم آدل نا وہی فلم آدل ہے اس پہ انڈیا میں ایک فلم بنی تھی ستمگر جس میں جو ہے آپ کے اکبر علی اکتو اسسٹین ڈائرکٹر تھے جو اس فلم کے ہدایت اچھا جن کو یہاں لے آئیتے ہیں یہ آئیڈیا وہاں سے وہ لائے تھے فلم علی صاحب نے اس کو پروڈیوش تھی اور اس فلم میں اید کے چاند کے بارے میں اس سیٹویشن پر ایک بہت اچھا گانا تھا دوسرا کونسا گانا تھا اید کا ایک تم بتا رہے تھے کوئی پنجابی فلم کا جی 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 یہ ایک پنجابی گانا تھا فلم بنی تھی سسٹی ایٹ میں پگڑی سنبھال جٹا یہ وہ گانا تھا کہ جیسے ہی اید کا چاند نظر آتا تھا تو میرا خیال ہے کہ پاکستان کے تمام چھوتے بڑے ریڈیو اسٹیشن سے یہ گانا نشر ہوتا تھا اس زمانے میں دونوں کو اید مبارک اب یہ دیکھو حیرت کی بات ہے کہ ایک گانا انڈیا کا ہم نے کشی کپور اور جی تندر کی فلم کا تھا دونوں دانسنگ ہیروز تھے ایک گانے میں سارے ایکشن والے بھرے ہوئے تھے تو ایک اور گانا بھی ہے ایک ایسے ایکٹر کی فلم کا جس کا نام اس سینونیمس ٹو اید اور وہ ہے سلمان خان سلمان خان بہت بڑا سلمان خان کی جو فلم ابھی آئی تھی کچھ عرصہ پہلے تم کو نہ بھول پائیں گے اس کی اندر اید کا بہت زبردست گانا تھا اور بڑا آج تک وہی مشہور ہے سننے درم کی آواز میں نوجوان جو جو آج کل کے نوجوان ہیں میری عمر کے نہیں آج کل کے وہ لوگ اس گانے کو بہت فالو کرتے ہیں اور سنتے ہیں دیکھتے ہیں سکتے ہیں مبارکید مبارک مبارکید مبارک مبارکید مبارک یہ ایک سوال ہے جو رہتی دنیا تک ہل نہیں ہوگا کہ ان گانوں نے اید کو زندہ رکھا ہوا ہے یا اید نے ان گانوں کو زندہ رکھا ہوا ہے یہ ایک چیز ہے اور جب بھی اید آتی ہے ان میں سے کوئی ایک گانہ ضرور ہر آدمی سن رہا ہوتا ہے یہ بات تو بلکل صحیح ہے انڈیا اور پاکستان کو ان گانوں نے بہت اچھے طریقے سے جھوڑ کے رکھا ہوا ہے اور یہ دونوں ملکوں کی عوام بہت ہی اس موقع پر انگوائے کرتی گانے شن کرتی